علماء اس زمانے کے مشاہقین اس زمانے کے بزرگان دین اور اس زمانے کے غیرتمن مسلمانوں نے یا تو اس کو بلے آپ آگئے اب خیامت بھی آگئی آپ چلے جاؤ بلکہ بھیج دیئے ان کو آپ آگئے خیامت آگئی چلے جاؤ اب تو ان کو بھیجا دیئے اتنا بڑا پوسٹ آپ لے لیے اب کیا بچا ہے جاؤ بلکہ تو کچھ لوگوں کو تو لوگ اوپر بھیجا دیئے جنت انتظار کر رہی جائیے آپ کابل کے اور کچھ لوگوں کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا اور دنیا کو بتایا کہ صاحب یہ جھوٹا ہے کیوں اوریجنل پیپرز ہمارے پاس ہے صاحب مہادی کے وہ اوریجنل ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہے تو اوریجنل ڈاکومنٹس کی روشنی میں اس زمانے کے لوگوں نے بتایا کہ صاحب یہ نقلی ہے اصلی نہیں ہے سمجھ میک آپ کو جو بات آج سمجھانا ہے دو باتیں سمجھانا ہے اصلی مہادی کون ہے جھوٹے مہادی کون ہے یہ بات آپ کو سمجھانا ہے مجھے سمجھ میں آیا اور مہادی ایک ہی ہوں گے مہادی ایک ہی ہوں گے کئی مہادی نہیں آئیں گے ایک ہی مہادی ہوں گے جن کا تذکرہ حدیث میں ہے وہ مہادی ایک ہی ہوں گے لیکن بزار میں کئی ہیں اس وقت ہمارے ہیدر آباد میں کئی ہیں کچھ تو مر گئے ان کے فالورز ہیں کچھ زندہ ہیں اس کے فالورز بھی ہیں تو اب سمجھنا یہ ہے کہ دوبلیکیٹ کون ہے اوریجنل کون ہے یہ سمجھنا ہے تو پہلے دوبلیکیٹ سمجھاؤں یا اوریجنل سمجھاؤں پہلے دوبلیکیٹ سمجھ لیجیے تو پھر اوریجنل خود بخود سمجھ میں آتا آپ کو نہیں ایسا نہیں سمجھ میں آتا آپ پہلے اوریجنل سمجھے تو دوبلیکیٹ خود بخود بعد میں باہر پڑتا تو حضرت مہدی کے متعلق اب تھوڑا دماغ حاضر رکھ کے یہ باتیں یاد رکھنے کی ہے بالکل ایکٹیو رہ کے یہ باتیں یاد رکھی ہے کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں اصلی مال بھی ہے چینہ کا مال بھی ہے دونوں بھی ہے تو دونوں چل رہے ہیں اوریجنل بھی ہے ڈبلیکیٹ بھی ہے پہچانیں گے کے حساب تو پہلے عام اصلی مہدی کون ہیں حدیث کی روح سے اسے سمجھ لی تھی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت مہدی ظاہر ہوں گے تو سب سے پہلے حضرت مہدی پیدا کہاں ہوں گے یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے پیدا کہاں ہوں گے اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہو گئے جہاں آج ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں اسی شہر میں مدینہ طیبہ میں حضرت مہدی کی پیدائش ہوگی اب پیدائش ہوگی تو وہ خاندان کونسا ہوگا وہ گھرانہ کونسا ہوگا وہ بھی تو کنفام ہونا چاہیے مدینہ میں روزانہ کئی بچے پیدا ہوتے ہیں تو خاندان قبیلہ کونسا ہوگا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حضرت مہدی میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بیٹے حضرت حسن کی نسل میں پیدا ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا خاندانہ بھی باقی ہے دنیا میں ہے تب ہی تو پیدا ہوں گے تب ہی تو پیدا ہوں گے نا جی اور اللہ کے نبی کی بات پر یقین ایمان والے کا کیسا ہونا چاہیے واقعہ سنا دیتا ہوں یہاں پہ مدینہ منورہ میں ایک عورت کے بچے کا انتقال ہوا حضور کے زمانے میں اب جب بچے کا انتقال ہوا تو ماں تڑپ گئی ممتہ تھی تڑپ گئی کہ میرے بچے کا انتقال ہوا بہت رو رہی تھی بہت غم زدہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی اطلاع ملی حضور نے اس کو دلاسہ دلایا کہ بھئی غم نہ کرو جب بچہ بچپن میں مر جاتا ہے تو ماں باپ کے لئے اس کی دنیا خراب ہو جاتی ہے ایک الگ بات ہے لیکن ماں باپ کی آخرت اچھی کر کے چلے جاتا وہ بچہ ہاں کل وہ شفاعت کرے گا ماں باپ کے لئے تو حضور نے اس عورت کو دلاسہ دلایا اس کے بعد حضور نے جنادہ پڑھایا حضور تدفین میں شریک رہے جب واپس آئے تو دیکھا کہ ماں غم سے بے حال ہو گئی ہے ماں تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس خاتون سے فرمایا کہ دیکھ تسلی رکھ اتمنان رکھ تسلی رکھ اللہ کے فیصلے پہ رازی ہو جا اگر تُو چاہے تو تیرا نبی اللہ سے دعا کر کے خدا سے درخواست کر کے تجھے بتائے گا کہ تیرا بچہ اس وقت میں جنت کے کیاریوں میں ہوروں کے گودوں میں کھیل رہا ہے اگر تُو چاہے تو میں دعا کر کے تجھے دکھلا دوں تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ بس آپ بول دیئے کافی ہے دل کو چین آگیا لیکن میری جیسا کوئی وہاں بیٹھاوا تھا کمزور ایمان والا انہوں نے بھلا ارے کیا گولڈن چاسمس کر دیئے تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا بھلے کیا گولڈن چاسمس کر بھلے حضور ایسی باتیں کبھی کبھی بولتے ہیں کبھی کبھی ایسی بات حضور فرماتے ہیں کتنا بہترین موقع تھا تمہارے لیے کہ تم ہاں کہہ دیتی حضور دعا کرتے زمین پر بیٹھ کر جنت دیکھ لیتی یہاں بیٹھ کر جنت کا ندارہ کر لیتی اتنا گولڈن چاسم تم نے مس کر دیا تو اس روتی ہوئی غمزدہ قاتون اللہ اس کی قبر پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے اس قاتون نے اس قاتون سے جس نے یہ کہا تھا اس سے یہ کہا چپ ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں میری نگاہیں خطا کر جائیں لیکن میرے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا یہ ہے وہ یقین کا درجہ جو ایک ایمان والے کو ہونا چاہیے اپنے آپ کو نبی سے اتنا وابستہ رکھو نبی کی بات پر اتنا یقین رکھو یہی عشق ہے یہی محبت ہے یہی محبت کے تقاضے ہیں تو اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کے سلسلے میں فرمایا کہ حضرت مہدی میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن کی نسل میں سے ہوں گے تو اس کا مطلب حضور کا خاندان دنیا میں حضرت فاطمہ کی نسل دنیا میں موجود ہے پہلی بات حضرت مہدی کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے دوسری بات حضور نے فرمایا ان کا نام کیا ہوگا ان کا نام کیا ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا حضرت مہدی کا نام مہدی نہیں ہے حضرت مہدی کا نام مہدی نہیں ہے وہ ان کا لقب ہے ان کا نام اصلی کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میرا نام کیا ہے حضور نے فرمایا وہی نام مہدی کا ہوگا محمد ہوگا اور ان کے ابا کا نام کیا ہوگا آہ تو حضور نے فرمایا میرے ابا کا نام کہ وہی نام مہدی کے ابا کا حضور ابا کیا نام ہے عبداللہ نام ہے تو حضور نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام کی طرح محمد ہوگا اور میرے والد کے نام کی طرح ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا ایک روایت اگر کہ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا جیسے میری والدہ کا نام آمنہ ہے یہ اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کے بارے میں یہ فرمایا تو اب جو بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا تو کیا دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا سب سے پہلے پیدا کہاں ہوا کہاں پیدا ہوا دوسرا خاندان پاندان کیا ہے ان کا لنک ڈاکومنٹ دیکھی جاتی ہے زمین قریدے تو خالی ریجسری کے پیپرات نہیں دیکھتے نا دی ارے صاحب لنک ڈاکومنٹ بتائیے ارے صاحب میرے نام پہ ریجسری ہے دیکھو ارے بھائی تمہارے نام پہ ہے لنک کا ہے اس کا اس سے پہلے کون اس سے پہلے کون اس سے پہلے کون لنک ڈاکومنٹ چاہیے تو حضرت مہدی مدینہ میں پیدا ہوں گے اور حضرت فاطمہ کی نسل میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے یہ پہلی بنیادی بات ہے موسیقی